بسم اللہ الرحمن الرحمن پاسپورٹ جو ہے وہ فیبری کے میڈ میں یعنی پندرہ سے بیس فیبری کے درمیان ایکسپائر ہونے جا رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تو پھر وہ دنیا میں کہیں ٹریبل کرنے کے قابل نہیں رہیں گے اور یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ٹریبل نہ کریں لیکن اس میں ایک اور پرابلم بھی ہے پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف کا ویزا جو ہے برطانیہ کا وہ بھی ایکسپائر ہو گیا اور ویزا لگنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو چھے مینے کا ویزا ویزا دوبارہ مل سکتا ہے یا پانچ سال کا مل سکتا ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن کیونکہ جو ان کا ٹریبل ڈاکومنٹ جسے کہتے ہیں یعنی پاسپورٹ ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گا تو اس میں پھر ایک پرابلم ہے کہ وہ اس کے اوپر پھر ویزا دینا کسی بھی دوسرے ملک کے لیے یہ قانون ہے کہ وہ جب تک پاسپورٹ ٹریبل ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ویلڈ نہ ہو اور ان کی مدت جو ہے وہ کم از کم چھے ماہ نہ ہو تو کوئی ملک آپ کو ویزا نہیں دے سکتا یا نہیں دیتا تو یہ پرابلم جو ہے وہ نواز شریف کو اس وقت فیز کرنی پڑے ہی ہے اور مسلم لیگ نون کے اندر اس بات پر مقاعدہ مشاورت ہوئی کہ نواز شریف کو کیا کرنا چاہیے چار اپشنز انہوں نے ڈسکس کیے ہیں پہلا اپشن یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ سیاسی پناہ کی درخواست دے دیں برطانیہ میں اور وہاں پر وہ رہیں دوسرا اپشن یہ ہے کہ نواز شریف واپس آئیں اور مقدمات کا سامنا کریں تیسرا اپشن یہ ہے کہ نواز شریف پاکستان کو درخواست دیں خدمت پاکستان کو کہ انہیں نیا پاسپورٹ جاری کیا جائے اور چوتھ سا اپشن یہ ہے کہ وہ سعودی عرب یا قطر چلے جائیں کیونکہ سعودی عرب اور قطر دونوں کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں سعودی عرب نے تو خیرون دورے کی دعوت بھی دے رکھی ہے اور بقاعدہ پھر وہ ایک شاہی دورہ ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کو ویسے بھی سعودیہ میں رہنے کا کافی تجربہ ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب پرویم شریف کی گورنمنٹ دیتا نواز شریف اپنے خاندان سمیت وہاں پر کافی عرصہ مقیم رہے اور بڑے شاہی انداز میں رہے ان کی بڑی وہاں پہ عزت کی جاتی رہی اسی طرح قطر میں جو قطری قطر کا خاندان ہے ان کے ساتھ ان کے بہت پرانے خاندانی تعلقات ہیں اور وہ پھر بعد میں خاندانی تعلقات بنیں اور پھر وہ کاروباری تعلقات بنیں اور پھر وہ آپ نے قطری خاطر وہ سارا آپ کو یاد ہوگا تو یہ آپشنز نواز شریف کی پارٹی میں زیرے غور ہے جس میں پہلا جو واپس آگے مقدمات سامنے کرنے کا فیصلہ وہ تو پارٹی میں آوٹ ریکٹری ریجیکٹ کر دے گے یہ تو آپ ورگئی پار دے ایت تسی بلکل نہیں کرنا کیونکہ یہاں پر جو حکومت ہے ایت تکی سے صورتبار نہیں کیتا جا سکتا دوسرا جو آپشن ہے کہ وہ درخواست دیں اور پاکستانی ہونے کی حصیت سے ان کا حق ہے کہ انہیں پاسپورٹ جاری کیا جائے اس پہ غور کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر وہ درخواست دیتے ہیں تو حکومت کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ ایک پاکستانی کی جو سابق وزیر اعظم ہے تین بار کا سابق وزیر اعظم ہے اس کو وہ پاسپورٹ جاری نہیں کرتے تو اس سے حکومت کے لیے بھی سبکی ہوگی لیکن ویسے دیکھا جائے تھے اسے کو من کوئی سبکی شبکی شرمندگی یا لکانی کوئی نہیں نہیں اینکار بھی کر سکتے اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے یہی تیع کر لیا کہ اسی پاسپورٹ نہیں دینا اسی ایک کمانگی کہتے ہیں انہوں صرف اے ڈاکومنٹ دینے کہ تو پاکستان آجا سو یہ ایک اس کو ساتھ پلے کریں گے پولٹیکلی پلے کرنے کی کوشش کریں گے دوسرا جو ہے وہ ویسے نوازشریف کا یہ حق ہے کہ انہیں یہ پاسپورٹ ملے لیکن چونکہ حکومت جو ہے وہ بالکل پرسنل ہوئی ہے نوازشریف کے ساتھ اس لیے اس بات کا امکان بہت کام ہے کہ حکومت انہیں پاسپورٹ دے دی پھر برطانیہ میں رہ کر سیاسی پناہ کی درخواست دینا یہ ایک تھوڑا سا ٹرکی معاملہ اس طرح سے ہے کہ سابق وزیر اعظم ہے تین بار کا وزیر اعظم ہے اور وہ یعنی دربدر ہویا ہے اور وہ وہاں پر یہاں کے پاکستان کے حالات کی وجہ سے وہ اپنے ملک نہیں جا سکتا اور اسے وہاں پر پناہ کی درخواست دینی پڑی ہے یہ ایک تھوڑا سا مسئلہ بن جائے گا کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کے کئی پولیڈیشنز نے وہاں پہ درخواستے دی ہیں اور وہاں پر وہ رہ رہے ہیں مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سکندر مرزا صاحب جو پاکستان کے پہلے منتخب صدر تھے وہ ان کو یہاں سے جلاوطن کر دیا گیا تھا ستائیس اکتوبر نائنٹین ففٹی ایٹھ کو جنرل عیوب خان نے رات و رات وہ وچارہ پڑے کمرے ستاہی سویرے اٹھے تھے لندن نے کسے ہوتلچ پہ آسی اس طرح کی کہانی بتاتے ہیں تو پھر وہ ان کی ڈیتھ بھی وہیں پر ہوئی انہوں نے وہیں پہ پولیٹیکل اسائلم اپلائی کیا اور وہیں پر وہ رہے اور پھر وہیں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو الطاف حسین صاحب پاکستانی لیکن وہاں پر انہوں نے پولیٹیکل اسائلم پہ وہ رہے پھر اب تو خیر وہ بڑے عرصے سے برطانیہ کے شہری ہو چکے ہیں اور تصویری آدھے انہوں نے دی جیبو غریب جمود تصویر بڑے فخر سے تروائے کہ وہ برطانوی ہو گئے تو یہ جنس ہے اس طرح سے پولیٹیشنز کے ساتھ رہا بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ بھی بہت عرصہ تک برطانیہ میں مقیم رہیں دوبئی میں مقیم رہیں یہاں پر پاکستان کے حالات جو تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ پاکستان آ سکتی ہیں کیونکہ یہاں پر ہوسٹائل صورتحال تھی ان کے حوالے سے تو یہ ہم نے پچھلے میرے لیے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم گزشتہ یعنی تے ہتر سال کے دوران ہم اپنے سابق صدور کے ساتھ سابق وزیراعظم کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ دوسرے ملکوں میں جا کے رہنے پر پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں اسی قدی کوئی سکھاں گے بھی کوئی اس طرح کا ہماری سوسائٹی ہماری حکومت ہماری اسٹیبلشمنٹ کچھ اس طرح کوئی سیکھے گی کہ ہم اپنے سابق وزیراعظموں کو منتخب لوگوں کو ان کے دورہ انتخاب دورہ انتخاب ختم ہونے کے بعد یعنی دور جو ہے وہ ختم ہو جائے ان کا اقتدار کا تو پھر بھی ان کو عزت دیں کوئی ایسی چیز کو ہم کبھی سیکھ سکتے ہیں مجھے یاد ہے میں دو ہزار ایک یا دو ہزار دو میں دو ہزار ایک میں شاید انڈیا کیا تھا ایک وہاں پر پیس مشن تھا اور بڑا دونوں مالک کے درمیان جنسہ نا وہ ہمانگی کی باتیں ان دنوں میں ہو رہی تھیں تو وہاں پر گئے تو ایک کے گجرال سابق وزیراعظم تھے ان سے ملاقات ہوئی تو بڑی اچھی جنسہ وہ پنجابی بولتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ گجرال جی یہ تڑک وزیراکار ہے ایک کیڑا ہے مجھے لگا جیسے وہ سرکاری طرح کا گھر ہے تو ان نے بتایا کہ یہ سرکار کا گھر ہے اور جو سابق وزیراعظم ہوتا ہے اور سابق وزیراعظم ہوتا ہے ان کو جب تک وہ زندہ رہتے ہیں یا ان کی بیگم زندہ رہتی ہیں ان کو سرکاری سطح پر گھر بھی دیا جاتا ہے گارڈ بھی دیا جاتا ہے ان کا جو بجلی کا بل ہے ٹیلی فون کا بل ہے ان کے پیٹرول کے اخراجات تو سارے سرکار برداشت کرتی ہے یہ میرے لئے ایک بڑی نئی خبر تھی کیونکہ ہمارے ہاں تو یہاں پر جو وزیراعظم نہیں رہتا یا حکمانہ نہیں رہتا تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ پاکستان میں رہی ہمیں کبھی سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے جو لوگ منتخب رہے ہو حکمران رہے ہو اور منتخب ہو کے خاص طور پر حکمران رہے ہو ان کو عزت دینے کی جو انسانہ میرا خیال ہے کہ اس طرف جانا چاہیے تھوڑی سی ڈیسنسی اس بارے میں ہمیں دکھانی چاہیے اور حکومت کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے یا ہمارے ریاستی داروں کو بھی اپنا رویہ تھوڑا سا ڈیسنٹ بنانے کی ضرورت ہے فیلحال نواز شریف جو ہیں وہ تھوڑی سی مشکل صورتحال میں ہیں نواز شریف اگر وہاں پر رہتے ہیں برطانیہ میں تو برطانیہ کے اندر ان کو سیاسی پناہ کی درخواست دینی پڑے گی عساق ڈار صاحب نے دیئے بھی ہے ان کو شاید مل بھی گیا اسی طرح اگر نواز شریف رہیں گے سیاسی پناہ کی درخواست دیکھے تو اسے نواز شریف کی سیاست پہ بھی اثر پڑے گا اور پاکستان کا امیج ایک بار پھر پوری دنیا میں جنت ہے نا وہ متاثر ہوگا کہ یہاں کے جسٹس سسٹم کے اوپر ان کا سابق وزیراعظم جو ہے وہ اعتماد نہیں کر رہا اگر نواز شریف وہاں سے سعودی عرب یا قطر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر رہ کے نواز شریف کے لیے سیاست کرنے کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوں گے برطانی آپ کو پتا ہے کہ ازاد ملک ہے وہاں پر جو مختلف ہوں گے اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ یہ جو خبر ہے اس کے پاکستان کی سیاست اور مستقبل میں جو ان سے اثرات ہیں وہ پڑ سکتے ہیں یہ ایک ٹرکی معاملہ ہے اس وقت نواز شریف کچھ درپیش ہے لیکن میں نے جو نون لیگ کی لوگوں سے بات کی تو ان نے کہا کہ جی پاکستان آنے کا آپشن تو فی الحال پارٹی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ بالکل پاکستان نہ ہیں جو درخواست ہے دینے کی وہ اس پہ غور کیا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان کے لیے ایک سبچی کا عالم انٹرنیشنلی پیدا کیا جائے کہ وہ سابق وزیراعظم کو بھی پاسپورٹ دینے سے انکار کر رہی ہے یا وہ پاسپورٹ دے دے گی یا وہ انکار کر دے گی تو یہ ایک دونوں طرف اب جو انسانہ یعنی ایک جنگ اس حوالے سے شروع ہو گئی ہے کہ کیا کیا جائے حکومت سوچ رہی ہے کہ پاسپورٹ نہیں دینا وہ سوچ رہے کہ ہم نے لینا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے لیکن بینگہ پاکستانی ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اسی کو دو ٹھیک ہونا گے ہم کب سیکھیں گے ہم اپنی گلتیوں سے کب سیکھ سکیں گے کہ یار سابق وزیراعظم تینوریزہ یار کو خدا نہ خوف کرو اس کا پاسپورٹ سوائر ہوگے اس پہ آپ سیاست کر رہے ہیں اسے پاسپورٹ جاری کر دیں بس اتنی سی بات ہر پاکستانی کا حاکر اس کا شناتی گڑ بنیں اس کا پاسپورٹ بنیں آپ اس کو پاسپورٹ دے دیں باقی اپنی سیاست کھیڑ دے رہنا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے جس لیول پہ جا کے پلے کرتی ہے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ اس سے خیر دی کوئی توقع محنو تینیجے کسے ہورنو ہوئے تو ادی مرضی بہرحال ابھی فیصلہ ہونا ہے دیکھتے ہیں کہ حکومت ڈیسینسی دکھاتی ہے یا یوتھیاپن آپ بھی انتظار کریں میں بھی انتظار کرتا ہوں